بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو بات یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بڑا غلط کر لیا ہے ہم نے اس کا مننگ غلط سمجھ لیا ہے پتہ کہ دن چوبیس گھنٹے کا ہی سکسیسفل کا ہوتا ہے اور دن چوبیس گھنٹے کا ہی جو ہوتا ہے جو انسکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ایٹی سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ سیکنڈز امیر کے پاس بھی ہوتے ہیں ایٹی سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ سیکنڈز جو ہے وہی غریب کے پاس ہوتے ہیں گیم ساری یہ ایٹی سکس تھاؤزنڈ اور فور ہنڈرڈ سیکنڈز کی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس گیم کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں کبھی آپ دیکھیں گا امیر بندہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو کرتا ہوگا اپنے ایک ایک سیکنڈ میں کئی لاکھوں کروڑوں کماتا ہوگا جس وقت ہم امی جی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ امی جی پردہ تھوڑا سا آگے کر دیں سورج کی روشنی آ رہی ہے مجھے ابھی کچھ دیر اور آرام کرنا ہے اتنی دیر میں امیر بندہ اتنی دیر میں سکسیسفل بندہ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں کماتا چکا ہوتا ہے یہ صرف بات پیسے کے حساب سے نہیں ہے اس کے لائف میں بہت سی اور چیزیں ہیں جس میں وہ بہت ہم سے زیادہ آگے نکل چکا ہوتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ ہم سے آگے کامیاب ہو چکا ہوتا ہے ہم لوگ جب سو کے اٹھتے ہیں بارہ بجے کتنے گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو سکسیسفل انسان ہوتا ہے جو صبح چار بجے اٹھتا ہے جس کے دن کی شروعات چار بجے اور ایک کے دن کی شروعات دس بجے ہے گیارہ بجے ہے بارہ بجے دونوں کی دن میں کتنا فرق آئے گا وہ اپنے دن کو برپور طریقے سے انجوائے کرے گا اور ہم اپنے دن کو کبھی بھی اس طریقے سے انجوائے نہیں کر پائیں گے ہمارے پاس کرنے کو تو بہت کچھ ہوگا لیکن ہم کر نہیں پائیں گے کیوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اصل میں وقت سب کے پاس ایک جیسا ہی ہے ہم اپنی گلتیوں کی وجہ سے اس چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو بچ رہے ہیں کتنے آٹھ سے دس گھنٹے اور اس کے پاس بچ رہے ہیں اٹھارہ گھنٹے وہ اٹھارہ گھنٹوں کو کتنے طریقوں سے یوٹلائز کر رہا ہے اس لیے تو وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے اور اس لیے تو ہم زندگی میں ناکام ہو رہے ہیں اور اسی ناکامی کا سوچ سوچ کے ہمارا دل نہیں کرتا کچھ کام کرنے کو ٹائم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اوہ صبح کے بارہ بج گئے یار اب میں کیا کروں چلو کل ٹائم پہ اٹھوں گا کل سے نئی چیزیں کروں گا کل سے میں یہ کروں گا کل سے میں وہ کروں گا اگلے دن پھر بارہ بج جاتے ہیں اوہ شٹ چلو پرسوں سے رکھتا ہوں پرسوں سے اسی طرح ہم اپنی زندگی کے نا جانے کتنے دن ضائع کر چکے ہیں بل اس سب میں کیا کریں کیا ایسا کریں کہ ہم اپنے ایک دن کو بہترین طریقے سے جینا سیکھ جائیں اور ایک دن کو جینا سیکھ جائیں گے پھر دو دن پھر چار دن پھر پانچ دن پھر چھ دن پھر ایک ہفتہ پھر دو ہفتے پھر تین ہفتے پھر چار ہفتے پھر ایک مہینہ دو مہینے اس طرح ہماری کرتے کرتے پوری زندگی ایک پیٹرن میں آ جائے گی اور وہی پیٹرن ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا اس میں میں نے بہت سی چیزوں میں سے صرف چھے چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو نمبر ون چیز ہے جب بھی آپ صبح اٹھیں دل پہ ہاتھ رکھیں اور کچھ الفاظ اپنے رب کی طرف اپنے اندر سے جانے دے اے رب تیرا شکر ہے اے میرے مالک تیرا شکر ہے مجھے اتنا اچھا دن ملا اتنا اچھا دن ملا ایک اور دن ملا آج کے دن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جتنا اپنا بیسٹ کر سکتا ہوں میں کروں گا یارب تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر دیا جس کے اندر میں سو سکا یارب تیرا شکر ہے مجھے تو نے چھت پر پنکھا دیا اے سی دیا جو بھی اس کی فیسلیٹیز اس کی پروائیٹ کی ہوئی ہیں ان سب پہ اس کا شکر ادا کرنا بڑا ضروری ہے آپ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے چیزیں زیادہ ہوتی جائیں گے آپ کے اندر ایک پوزیٹیو انرڈی زیادہ فلو ہو جائے گی اور جب بھی آپ دن کی شروعات شکر گزاری سے کریں گے آپ پورا دن شکر گزار رہیں گے اس رب کے اور جتنا آپ سٹارٹنگ میں کہہ دیں گے نہ کہ جن نہیں جن نہیں میرا دن نہیں اچھا میرا مود نہیں اچھا میری باڈی تھکی ہوئی ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا پورا دن آپ کا ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اینگل سے آپ کو نیگٹیو فیل کراتی رہے گی تو آپ کو شکر گزار ہونا پڑے گا رائی کے ایک دانے کے برابر بھی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا نہیں ہے آپ کی سانس بھی نہیں ہے اسی کے اختیار میں ہے اسی نے دیا ہے آپ کو ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا آپ ذرا سوچیں لائف کتنی موڈرن ہو گئی ہے آج آپ جس روم میں بیٹھے ہیں ایک وقت تھا جب یہ انسان کے پاک روم نہیں تھا آج آپ جس بیڈ پر لٹے ہیں ایک وقت تھا یہ بیڈ نہیں تھا ہاتھ صبح اٹھ کے جس آپ ٹائلٹ میں جا رہے ہیں ایک وقت تھا یہ ٹائلٹ نہیں تھا اور ذرا سوچو اگر وہی وقت ہوتا اور یہ ٹائلٹ نہ ہوتا تو ہم کہاں کجل خراب ہو رہے ہوتے تو زندگی میں ہر چیز پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو یہ شکر ہی ہوتا ہے جو انسان کو بہت زیادہ ہلکہ کر دیتا ہے اور یہ شکر ہی ہوتا ہے جو انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ شکر ادا کروگے اتنا ہی زیادہ آپ آگے جاتے جاؤگے اور جب آپ شکر ادا کروگے بلیمی آپ بڑے ہلکے ہو جاؤگے اور آپ کا دل کرے گا تھوڑی دیر اور سو جاؤں ایسا ہوتا ہے نا آپ اٹھتے ہو دل کرتا ہے پھر تھوڑی دیر اور سو جاؤں یا دس منٹ یا پندرہ منٹ بس پندرہ منٹ کے بعد میں اٹھ جاؤں ہوا وہ پھر پندرہ منٹ نہیں ہوتے وہ کرتے کرتے پھر بارہ بچ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا کیا کرنا ہے جب اٹھ کے شکر گزار ہو گئے آپ نے کہا اب اپنے دوسرا کام کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹپ جو سکس آپ کی ریگلرلی بسنس پہ جو چیزیں کرنی ہیں اس میں جو دوسری چیز ہے اپنے بیڈ کو فولڈ کر دو بیڈ کو فولڈ کر دو جو بھی چیزیں ہیں سمیٹ کے رکھ دو بس اب نہیں سونا اب راز سے پہلے میرے پہ سونا حرام ہے ہاں آپ سلیپ نیپ لے سکتے ہو جو آپ کا کھانے کے بعد ہوتا ہے دوپہر میں اگر آپ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے آپ کو تو آپ لے سکتے ہو لیکن دیورنگ دا وارک اور مختلف چیزوں میں تو آپ نہیں لے سکتے لیکن آپ اگر گھر پر ہو اور آپ کو سلیپ لے لینا ہے تو کوشش کرو کہ آپ بیڈ پہ نہ لو آپ کسی سوفے پہ لے لو یا زمین پہ ویسے لے لو اس جگہ پہ نہ لو اس کے پیچھے بھی ایک لوجک یہ ہے کہ جب آپ بیڈ پہ جاؤ گے تو بیڈ کے ساتھ آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ سونے کی فیلنگز جوڑی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو نیند آئے گی اور لمبی نیند آئے گی تو لمبی نیند کے لیے تو تھوڑی سلیپ نہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے دس پندرہ بیس تیس چالیس پچاس منٹ سے لیے بس دیر سٹ تو اتنا بہت ہے اب جب آپ بیڈ سمیٹ ہوگے آپ کو ایک لگے گا کہ آپ نے ایک ٹاسک کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کو اندر سے خوشی آئے گی چھوٹی سے چادر فولڈ کرنے سے بھی آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ کوئی بھی اچیومنٹ پہ ہمارے اندر پوزیٹیو ہارمونز ریلیز کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے ہمیں خوش محسوس ہوتا ہے تو یہ چھوٹی سے خوشی بھی آپ کو پورا دن دیفرنٹ طرح کی خوشیوں کے لیے موٹیویٹ کرتی رہے گی یہ چھوٹی سے چیز آزما کے دیکھیں پھر اس کا امپیکٹ دیکھیں لائف میں اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بہت اہم that is نماز وضو کریں اور نماز پڑھیں نماز کے بہت سے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس پہ آپ کو یوٹیوب پہ بڑی ویڈیوز مل جائیں گی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں there are so many سائنٹیفک پروون اس کے بینیفٹس ہیں ان بہت سے بینیفٹس میں سے میں کچھ بینیفٹس آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا پہلا جو سب سے بہترین بینیفٹ ہے یہ آپ کے بیلیف سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہے آپ کا جتنا اللہ پر بیلیف سسٹم سٹرانگ ہو جائے گا جتنے آپ سمجھ لیں آپ نمازی ہو جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھ لیں تو آپ کا بیلیف سسٹم بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا نماز تب ہی آپ کو سٹرانگ بیلیف دیتی ہے جب آپ اپنا ہنڈرٹ ٹرنٹ پرسنٹ اس میں انویسٹ کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا اللہ اس کو قبول کرے گا اور میرا اللہ مجھے اتنی طاقت دے گا حمد دے گا کہ میں کسی بھی دکھ در تکلیف میں اپنے رب کو یاد کر سکوں اور میرا یہ ایمان ہو کہ اس دکھ در تکلیف سے میرا اللہ مجھے نکال سکتا ہے جب آپ کے یہ بلیف بن جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر دکھ در تکلیف سے نکال سکتا ہے تو وہ نکال لیتا ہے بات صرف یقین کی ہوتی ہے اور یقین ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نماز بیسیکلی فل بوڈی کی ایکسرسائز ہے اس سے آپ کی ہارٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اس سے آپ کا جو ہے ڈپریشن انزائیٹی سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے وہ مفتر طرح کے بیلی فیٹس ریڈیوس ہوتے ہیں آپ کے کارڈک مسلز سٹرونگ ہوتے ہیں اور بھی بہت سے بینیفیٹس کے ساتھ میں اگر آپ کو لمبے سجدے کے بینیفیٹس بتاؤں تو لمبے سجدے کے یہ بینیفیٹس ہیں کہ انسان کو سکون بڑا ملتا ہے ریلیکسیشن کا لیبل بہت بڑھ جاتا اس کا فوکس بڑا ہو جاتا ہے اس کے چیرے پر فریشنس آتی ہے اس کے علاوہ نماز جو ہے وہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے یعنی کہ نرم فور ادرز کرتی ہے تو یہ بہت سے بینیفیٹس ہیں نماز کے تو نماز ایک پرفیکٹ ڈے بھی سٹارٹ ہے یہ ڈے کی سٹارٹنگ کے لیے بڑی اہم ہے بڑی ضروری ہے یہ آپ کو کریں گے تو آپ کر کے دیکھیں گے آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا نمبر فور پر ہے آپ کی ٹین منٹس کی ایکسرسائز ٹین منٹس کی ایکسرسائز سٹارٹنگ میں دے کے سٹارٹ کے لیے پرفیکٹ سٹارٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ ٹین منٹس کی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی پوری باڈی میں سے جتنے بھی سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی انزائیٹی سٹریس ڈپریشن کے لیول کو کم کرتی ہے آپ کی صرف ٹین منٹس کی ایکسرسائز آپ کی فیزیکل ہیلتھ کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑی ضروری ہے یہ ایکسرسائز ریگلرلی بیسس پہ ایکسرسائز کریں بہت سے سٹریس میں دکھا گیا کہ جو لوگ ریگلرلی بیسس پہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ فٹ رہتے ہیں جوان رہتے ہیں اور ان کی لائف لائف سپین جو ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے وہ جلدی بڑے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں اس کے علاوہ ایکسرسائز ہمارے مسلز کو سٹرونگ کرتی ہے ہمارے کونفیڈنس لیول کو انہینس کرتی ہے ہمارے ہارٹ جو ہوتی ہے اس کی ہلتھ کو انپروب کرتی ہے ہمارے اوورال بوڈی کے جو ہے اس کے فلو کو بہتر کرتی ہے اس کے علاوہ جو بلڈ شگر جنوں کو ہونے کا چانس ہوتے ہیں اس چانس کو کم کرتی ہے اور جنوں کو بلڈ شگر ہو جاتی ہے اس کو مینٹین رکھنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے بلڈ فلو کو بہتر کرتی ہے آپ کے سلیپ پیٹرنز کو بہتر کرتی ہے اور دس منٹ کی یہ سٹارٹنگ میں صبح کی ایکسرسائز اوورال آپ کوشش کریں کہ دن میں واک بھی کریں شام کے وقت بھی ایکسرسائز کریں لیکن سٹارٹنگ کی یہ جو دس منٹ کی ایکسرسائز ہے جسے میں نے مورننگ میں آپ کو سجسٹ کیا ہے اور جس کو میں خود مورننگ میں کرتا ہوں یہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پورا دن جو سب سے بہترین چیز ہے آپ فوکس رہ کے گزارتے ہو آپ پلیر ہو کے گزارتے ہو آپ بڑے اپنے آپ میں محسوس کرتے ہو کہ آپ اپنے اندر ہی ہو تو یہ دس منٹ کی ایکسرسائز ریگلرلی بیسز پہ کریں اور جب آپ ریگلرلی بیسز پہ ایکسرسائز کر لیں پانچویں چیز خود کو تھوڑا سا سکون دیں سکون کیسے آتا ہے چھوٹی سی چیز آپ نے کرنی ہے آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں کانوں میں آپ جو ہے وہ ہیڈ فونز لگا لیں آنکھیں بند کر لیں آپ اور سورہ رحمان کی تلاوت سنیں نارمل بریتھ کے ساتھ آپ سنیں فوکس ہو کر سنیں نارمل بریتھ کے ساتھ اور اس کو چلنے دیں اپنے دماغ میں یہ دس پندرہ منٹ کی تلاوت یہ چند منٹ کی تلاوت آپ کو وہ محسوس کروائے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اتنی سپیرچیلٹی اندر سے پروائیڈ کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو ہیل کر دے گی کوئی چیز آپ کو ایسے اندر سے پکڑ لے گی کہ جو کہے گی کہ یہ سارے غم صرف تمہارے نہیں ہے یہ سارے غم اب سے تم سے لے لیے میں نے واپس آپ اس چیز کو محسوس کریں گے اگین بات یہ بلیف کی ہے جس کا جتنا زیادہ بلیف ہوگا ان چیزوں پہ جتنا زیادہ اس کا ایمان ہوگا ان چیزوں پہ وہ اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو اندر سے محسوس کرے گا اور یہ دس منٹ کی جو پندرہ منٹ کی ایکسسائز ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہے آپ اس کے بارکس جو لوگ نون مسلم ہیں اگر وہ سورہ غمان نہیں سننا چاہتے تو وہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں وہ کوئی ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ اپنے عقیدے کے کارڈنگ جو میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اور اس میں وہ خود کو سیلپ پوزیٹیف آفرمیشنز جو ہے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ سورہ غمان ایٹسل بہت بڑی پوزیٹیف آفرمیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ہیں کہ بندے کی زندگی اس سے بڑی میں نے دیکھا ہے میں نے خود پر رکھ کے سورہ غمان سنی ہے اور میں نے خود دیکھا کہ دیپریشن سیلز سے سچ میں کام ہوتے ہیں انسان سچ میں اس میں لیس انزائیٹی میں جاتا ہے لیس دیپریشن میں جاتا ہے اور میں اس پر بہت سی چیزوں اور لوگوں کو بھی میں نے بتایا اور سارے ہی لوگوں کو اس سے بینفیٹس ہوا ہے جن لوگوں نے یقین کے ساتھ سورہ غمان کو سنا ہے اور یقین کے ساتھ انہوں نے سچ میں اندر سے بہت ہلکہ کر دیتے ہیں انسان کو سچ میں اندر سے بہت زیادہ لائٹ کر دیتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں جو چیز ہے چھتے نمبر پر جو چیز ہے سکس تنگ لاسٹ تنگ پلان اڈی اپنے دن کو پلان کر کے چلو جب آپ انہیں دن کو پلان کر لیتے ہیں تو آپ مائنڈ کو بہت سی الجنوں سے بچا لیتے ہو کیا کروں کیسے کروں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے کتنے ٹائم پہ آپ نے سٹیڈی کرنی ہے کتنے ٹائم پہ آپ نے باہر جانا ہے کتنے ٹائم پہ آپ نے گھر آنا ہے اور جو جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو پلان کر لیا ہوتا ہے پلاننگ ہمیشہ چیزوں کی آسان ہوتی ہے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پلان لیکن بہت بڑی بڑی پلاننگ نہیں کہ میں چاند خرید لوں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں بہت بڑی بڑی پلاننگز نہیں چھوٹ چھوٹی پلاننگز کرو جو اچیو کر سکو آپ بڑی اسانی سے بڑی بڑی پلاننگز کریں گے چاند پر زمین دلیں گے ابھی وہ next plans ہیں ابھی کہ نہیں ہے ابھی صرف زمین پر ہی کچھ کرنے کا سوچو اور وہ زمین پر کچھ ہلکا سا کرو جو بڑی اسانی سے اچھیو ہوتے ہیں جتنا زیادہ آج اچھیو کرتے جاؤ گے آپ کا confidence level اتنا enhance ہوتا جے گا اچھا یہ maintain diary میں آپ یہ لازمان mention کریں کہ آپ نے اپنی to do list بنانی ہے regularly basis پر بنانی ہے اس کے پیچھے کیا logic ہے اس کے پیچھے logic یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ as a business developer اور business planner کام کرتا تھا تو میری وہاں بہت سی job responsibilities تھیں لوگوں سے بھی ملنا ہوتا تھا اور کچھ چیزوں کو بھی مجھے دیکھنا ہوتا تھا اور جو چیزیں وہاں require ہوتی تھی مجھے ان کے بھی stock اور everything کی ساری responsibilities جو تھی وہ سارے لوگ جو تھے وہ مجھے responsible answerable تھے تو میں کیا کرتا تھا میں نے ایک list create کرتا تھا regularly basis پر اس میں میں لکھتا تھا کہ وہ جیسے ایک printing company تھی تو اس company میں کتنا paper لگے گا کتنے colors لگیں گے کتنا جو ہے وہ اس میں لگے گا کتنا مٹی کا تیل لگے گا میں سارے اس کی جو ہے نا وہ کرتا تھا پھر میں ایک ایک بندے کو assign کرتا تھا ایک ایک بندے کو بلاتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کہ تم نے کون کون سے کام کر لی ہیں وہ جو جو کہتا تھا فرض کریں اگر میں نے دس کام کروانے تھے تو وہ بندہ آتا تھا جی میں نے دو کام کر دی ہیں تو میں ان دس میں سے دو کام کو tick کر دیتا تھا اب میرا تھوڑا سا relaxing کا level جب بڑھ جاتا تھا کہ دس میں سے دو کام ہو گئے ہیں اب آٹھ کام رہ گئے ہیں پیچھے پھر وہ آٹھ میں سے اول بندہ آتا تھا پھر چار کام ہو جاتا پھر چھے پھر چار کام رہ گئے پیچھے چھے کام ہو گئے میں اور زیادہ جو ہے وہ ہلکہ ہو جاتا میں دیکھتا تھا ٹائم جو ہے وہ چار بجنے والے ہیں میرے الحمدللہ سارے کام ہو گیا میں relax ہوں تو آپ اس چیز کو دیکھئے گا کہ آپ جتنا اپنے آپ کو plan کر لیں گے اب اتنے ہلکے ہو جاؤں گے اتنے ہلکے ہو جاؤں گے ایک driver ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس کی منزل کہا ہے اس نے کہاں جانا تو وہ بہ آسانی چلا جائے گا لیکن ایک driver ہو اس کو پتا ہی نہ ہوگا اس نے گاڑی کہاں چلانی ہے کس طرف اس نے جانا تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اسی طرح ہی کرے گا سو day planning بڑی ضروری ہے day planning کے ساتھ ہی آپ کے week plan ہوتے ہیں آپ کے months plan ہوتے ہیں اور پھر آپ کی years plan ہوتے ہیں اور پھر یوں آپ کی life plan ہوتی ہے آج آپ جو کر رہے ہو نا اس کا impact بہت years کے بعد آپ کی life پر پڑھنے والا اگر آج آپ اپنے ایک دن کو plan کر رہے ہو تو اس کا impact آپ کا کئی months کے بعد جا کے آپ کے اوپر پڑھنے والا کیونکہ آپ اپنے دن کو proper utilize کرنا شروع ہو جائے جب آپ نے proper دن کو utilize کر لیا آپ نے اتنے weeks کو utilize کرنا شروع کر دیا پھر اس طرح آپ کی habits بن جانے ہیں پھر آپ کے months پھر آپ کے years اور progress کبھی بھی days میں نہیں ہوتی progress ہمیشہ years میں ہوتی ہے لیکن اس process میں لگتے ہمیشہ days میں یہی days ہی ملکے month بناتے ہیں اور یہی year بناتے ہیں تو ان چھے چیزوں کو آپ اپنی life کی routine بنائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی یہ والی routine یہ والی habits آپ کی life پہ کتنا بڑا impact کرتی ہے کتنا بڑا impact کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے آسانیوں کے معاملے رکھیں اپنا بہت خیار رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ